اشتركوا في القرآن 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 صاحبِ علم نشرف معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجبُلِ احترام زبِلِ احتشام برادرانِ اسلام السلام علیکم آپ کی اس مرکزی جامعِ مسجد شاہنِ اسلام میں حضور شفیِ امم رسولِ محتشم نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے حوالے سے آج جو خوبصورت محفلِ پاک منعقد ہوئی مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا اس سے پہلے بھی یہاں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمة الحق جاری فرمائے اور حضور کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور عطاعت اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے جو ہمارے لفظ زبان سے نکلتے ہیں وہ عمل کا روپ دھاو لیں اور ہم چلتے پھرتے حضور کی سنت سیرت کا مجسمہ نظر آئیں میرے استاز المکرم ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے آج بھی جب میں وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو مجھے ان کا لہجہ ان کے زبان کی مٹھاس نظر آ جاتی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا اجار رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دیت سے وضو کر کے تو مجھے وہ ان کا انداز کہنے کا جو ان کی حیعت تھی وہ آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ گھوم جاتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تمہاری شکل و صورت وضا قطع اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے ہماری پہچان ہماری معرفت ہی ایسی ہو اور یہ اتنی بیاری معرفت ہے کتاب کا نام ہے البشر القیب لکھائل حبیب امام سیوتی کی مصنفہ ہے آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں گیا تو قبر میں منکر نقیر سوال کرنے کے لئے پہنچے قانون قجرت کے مطابق من ربوں کا ما دینوں کا سوال شروع ہوا تو اس کی داڑی کے جو سفید والتے وہاں وہ مہنی لگایا کرتا تھا چونکہ حضور مبارک کی داڑی پاک میں اٹھارہ سے بائیس تک سفید بال تھے مختلف روایتیں موجود ہیں بعض نے اٹھارہ لکھا ہے بعض نے بیس لکھا ہے بعض نے بائیس لکھا ہے مختلف روایتیں موجود ہیں یہ صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ حضور کی داڑی کے سفید بالوں کو بھی گن رکھاتا ہوں اور ایسا حلیہ اور ایسا نقشہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جیسا حلیہ اور جیسا نقشہ حضور کا ملتا ہے صحابہ کی یہ محبتیں حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا اور یہ کمال محبت تھی صحابہ کی حضور کے ساتھ اور کیوں نہ ہوتی حافظ شیرازی لکھتا ہے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا جس طرح کا میں عاشق ہوں زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا اور پھر خود کہتا ہے اس لیے تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا عشق ضرب المسل ہے کہ لوگوں نے بڑے قصے بڑے ہیں محبتوں کے لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی ہاتھوں پہ لیتا ہو تو یہ اگر عشق اتنا بڑا ہے تو حسن بھی تو اتنا بڑا ہوگا کیونکہ عشق میں گرمی جو ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت اقبال نے کہا نا فرصت کشم کشم دے دلے بے قرار رہا یک دو شکن زیادہ کن گسوے تاب دار رہا وہ کہتے ہیں کہ کشم کش کی فرصت بھی نہ دے اس تاب دار دل کو جو کہ پیچو تاب کھا رہا ہے اپنی ذلف کو اور شکر ڈال دے تاکہ میرا عشق بڑھتا رہے تو حسن بڑا ہو تو عشق بھی بڑا ہوتا ہے تو صحابہ کا جو حسن حضور کے ساتھ تھا اس کی مثال دنیا پہ ملنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا اور جب حسن نہیں تھا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑی کے بال بھی گن رکھیں اٹھارہ سے لے کر بائیس تک حضور کی داڑی مبارک میں سفید بال تھے اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا بسمہ کرتے تھے اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے بسمہ کیا ہوا تھا جب نکی رہن آئے ایک نے پوچھا من ربوں کا مادینوں کا سوال شروع کیے دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھو کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑی کی طرف اشارہ کیا کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے اس سے سوال کر رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ تین سو سال کی کتابیں چھوڑ دیں یہ جو تین سال ساری خرابی مومن ان تین سو سالوں میں آئی ہے اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں تفاصیر پڑھ لیں احادیث پڑھ لیں اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سترہ سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے حضور کا نام سنکر ابھی آپ مچل رہے تھے اور آپ بھی مچل رہے ہیں یہ علامت محبت ہے لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم ملاد کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے یہ محفل نات کہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کے دلائل موجود ہیں لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو اور گلگل دلیلیں مانگ رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شما کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محبت دلیلیں ڈونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فرام کرو دیکھو تو صحیح حضور کا نام سنکے جس کا چہرہ کھنتا نہیں جس کے چہرے پہ تمانیت کا نور نہیں پھیلتا جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اندر اس کا خالی ہے زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے یہ ہو جنہی سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھانڈ نہ پڑے حضرت شیخ مہدی الفاسی متعلع المصررات شرع دلائل و خیرات میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سنکے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو جنہی سکتا ہے کہ اس کو تسکین نہ پہنچے میں کسی دور میں ایک نات مجھے یاد آگئی کبھی کبھی فرصت ملی آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے تو لکھنے کبھی کبھی شوق ہے تو ایک نات پرانی یاد آگئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے تو اگلا شہر ہے جس کے لئے میں نے یہ نات کو چھوڑا یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو آفتیں جب گھیر لیں مدحد سرا ہو جائیے آفتیں جب گھیر لیں مدحد سرا ہو جائیے اور بن کے رئیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر بن کے رئیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر گردے کوئے جانا پر جان سے فیدا ہو جائیے اور غالب کا ایک شیر ہے کہ عشقِ بُتاں فکرِ معاش اس مختصر سے زندگی میں وہ کہتا ہے کیا کیا کریں کتنے کتنے کام ہیں تو اس شیر میں اس کا جواب دیا گیا ہے یاد ہائے غفتگاں عشقِ بُتاں فکرِ معاش کس مسئیبت میں پھسے ہو با خدا ہو جائیے اور ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے اور اہلِ ایمان حضورﷺ کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشامِ جان کو معطر کرتے رہتے ہیں اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی بہانہ ملے تو حضورﷺ کا ذکر چھڑے اور حضورﷺ کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے محول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا جہاں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکہ برس رہی ہے آپ اس کا ادراک کریں احساسات کی آنکھیں کھولیں اور آپ کو معصوص ہوگا کہ جہاں ذکرِ خدا ہے وہاں نزولِ رحمتِ باری ہے جہاں ذکرِ مصطفیٰ ہیں وہاں نزولِ رحمتِ باری ہے جہاں نبی کا نام لیا جائے یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے کتنا مٹھا نام ہے یہ حضورﷺ کا نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نامِ محمد جب نبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نتک ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نام بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے اللہ ذی یحمد و حمدن باد عمدن مراتن باد مراتن کرتن باد کرتن محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو چشمیں سوک جائیں کلمیں ٹوٹ جائیں کاغذ ختم ہو جائیں محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیہ بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو کافروں نے بھی کہا عجیب بات ہے محمد بھی کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں ایک بات کرو یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں یہ تو بات نہیں بنتی پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے اور کہے پھول بھی ہے خوبصورت بھی نہیں کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے کیونکہ اہلِ زبان تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے عبابِ تفعیل سے ہے اور تفعیل کسرتِ ماخص چاہتا ہے اس لیے محمد کا معنی کسرتِ تحمید ہے کسرتِ تعریف ہے خوبیوں کی کسرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقیز کرتے ہو کہا یہ بات ججتی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم معاذ اللہ اس کا معنی ہے بار بار مزممت کیا گیا یہ اس کی اُلٹ اپنے طور پر انہوں نے نام رکھا خطبِ سیر میں یہ واقعہ موجود ہے اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نے کہتے تھے مزمم کہتے تھے اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے اس طرح ایک صحابی نے سنا حضور کی خدمت میں بھاگا آیا حضور وہ مزمم کہہ کہہ کہ گالیاں دے رہے ہیں آقا کریم فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے ساری رات ہو جائے سہر ہو جائے اللہ اکبر یہ ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ سہر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کڑے ہو جاتا دل کی ارمانوں پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سہر ہو گئے ان کی ظلفیں جدر بھی بکھر دی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشاتا فراز جس نے دیکھا وہی لڑک کھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا مہر شرم آ گیا حسن ہر ایک شیع کا سواہ ہو گیا ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی ان کی نظروں کی وساط کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی ادھاتیں بیٹ جائیں لمحے سمٹ جائیں علامانے بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے اللہ اکبر اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لئے کلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا پھر حضور کی تاریخ بنتی ہے اور جب نتک اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے تو اسی کو نات کہتے ہیں حسرت حسین حسرت نے تو اپنے انداز میں نات کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے زبان ہو محوے توصیف و سنا تو نات کہتا ہوں زبان ہو محوے توصیف و سنا تو نات کہتا ہوں بنی جب دھڑکن سلی علا تو نات کہتا ہوں جب دل کا ایک اکتار نبی نبی بولے تو پھر نات بنتی ہے جب تن مند ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نات بنتی ہے تو نات روشنی کا نام ہے نور و نکھت کا نام ہے اجالوں اور زیانوں اور خوشبوں کا نام ہے اور اندھیری رات کے اندر طلوع سہر کا نام نات ہے اور اہل ایمان شروع سے نات پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اوٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی حضور نے سب کو معاف کر دیا جب سب حاضر ہو کے کان پر رہے تھے اجریاں پھینکنے والے پتھر مارنے والے گڑے کھوڑنے والے گلے میں کپڑا ڈالنے والے کتاروں میں تھے سب کام رہے تھے پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا تو زبانی نبوت سے کیا جملے نکلے اللہ اکبر اظہبو انتم الطلاقہ لا تصریب علیکم اليوم جاؤ چلے جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تم آزاد ہو آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کا عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا اس کو بلایا گیا ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قابت اللہ کو کھلوں اندر جاؤں اور نوافر ادا کروں تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا آج حضور جب فاتح بن کر آئے فرمایا بلاو آج عثمان بن طلحہ کو کانپتا کانپتا آیا فرمایا لاؤ چابی پیش کر دے تعالیٰ کو اللہ نوافر ادا کیے پھر تعالیٰ لگایا اب سے ابا منتظر تھے عثمان بن طلحہ تو کوئی تجابی ملنی نہیں ابو بکر علی اللہ تعالیٰ نے وہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا وہ میرے فاروق چولی پہ لائے کر رہے تھے عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کے میرا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے علی المرتضی کو بھی ناشتا سارے منتظر تھے لیکن ظروف ما این عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے وہ کانپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا فرمایا عثمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس تو پھر اس نے کہا یہ خلق اللہ اکبر تیری تک کے ادامانی میں مرید ہو گئے تو وہ حضور کا غلام بن گیا اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے یہ حضور کا کردار تھا یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے اور یہ داستان تو بڑی طویل ہے وہ کیا کیا کسی نے کہا تھا صفی نہ چاہیے اس بہر بے کران کے لیے لیکن بارالحضور نے آزادی دے دی لیکن چاند اشخاص تھے جن کے بارے حضور نے سخت حکم دیا ان میں سے قابن زہر بھی تھا یہ شائزتہ ہجف کہا کرتا تھا ابن ختل یہ دوگر اس طرح کے لوگ بھی تھے قابن زہر کے بارے میں حکم امان لکی امین کم قابن زہر فل یقتلو جس کو قابن زہر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے باقی فرمایا جو حرم میں آئے ماف کر دو جو دروازہ بند کر دے اسے ماف کر دو جو ابو صفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی ماف کر دو جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی ماف کر دو امان مانگ لے اسے امان دے دو عورتوں کو قتل نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو ضعیفوں کو قتل نہ کرو لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی فرمایا نہیں یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا یہ حرم قابہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا حجرِ اسبت کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا قابے کے پردوں میں لپٹ جائے ان کو وہاں بھی قتل کر دینا اور ابن ختل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا جو حضور تواف کر رہے تھے وہ قابت اللہ کے پردے کے در چھپ گیا صحابہ نے بتایا حضور ابن ختل چھپا ہوا ہے تو میں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو مقامِ ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن ختل کو قتل کیا گیا ذرا غور کیجئے اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے اس کا گندہ خون یہاں نہ بہتا لیکن کہا یہی قتل کرو دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک زابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چاند سانسیں جینے کی محلت بھی نہ دی جائے جہاں ملے اس کو وہاں ختل کر دو اب ابن ختل قتل ہو گیا دوہائی مچ گئی باقی بھاگ گئے یہ جو قاب بن زہر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا اس کا بھائی غلام تھا اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈل تو بڑے سخت ہیں لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پر خود چل کے آجا تو معافی تو مانکے دیکھ وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا دھروں گا کب تک چھپے گا گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی واشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کدھر جائے گا وہ تو حدی کراں تابہ کراں ہیں کہاں پہنچے گا رات کا اندیرہ تھا سینِ حرم میں حضور بیٹھے تھے یہ کعب بن زہر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آکے بیٹھ گئے ایرز کی حضور نکاہ بڑا ہوئے کہ حضور اگر ہم کعب بن زہر کو ڈونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے آقا مسکرا دیئے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے جا میں نے معاف کر دیئے اللہ اکبر جو کل کعب تھا اب حضرت کعب بن گیا ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہا بندہ نواز جس زبان سے ہجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نات نہ کہو کہا نہیں نہیں کعب جرا ممبر بچھا لینے دو ممبر بچ گیا مجمع لگ گیا حضور بیٹھ گئے اب کعب ممبر بچھا لے سنیے حضرت کعب نے کیا کہا کہا اتیتو اندہ رسول اللہ موتازرن والعزرو اندہ رسول اللہ مقبول لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا اور مجھے یہاں آ کر پتا جلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز اگلا شئے سنیے ان رسولہ لنور یستظاؤ بہی محند من سیوف الحند مسلول بغیر کسی شک اللہ کا نبی نور ہے یستظاؤ بہی محند جس سے زمانہ چمک رہا ہے اور ہندوستان کی تنی ہوئی تلوار تنے ہوئے لوہے کی تلوار ہے نبی آقا قریب نے دوسرے مسلے میں سلاح دی سلمائے مجھے ہندوستان کی تلوار میں کہو مجھے اللہ کی تلوار کہو ہندوستان کا لوہہ گو بڑا معروف تھا لیکن آقا قریب میں من سیوف الحند نہ کہو من سیوف اللہ کہو تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے لئے اصابت ہوئے ایک تو نات پر تنقید اگر ہو مقام دوسالت کے مطابق نہ ہو تو یہ حق ہے اس شخص کا جو نات کے مزاج کو سمجھتا ہے یہ راستہ ہمارے لئے کھل گے حضور نے خود اصلاح دی نات کے اندر من سیوف الحند نہ کہو من سیوف اللہ کہو حالانکہ من سیوف الحند کہنے میں تو ہی نہیں تھی لیکن من سیوف اللہ کہنے میں مرتبے کی علوویت کو مزید اجاگر کیا جا رہا تھا اس لئے کہا ہند کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو عالی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ حمد رضا خان فاضل بریلوی احمد اللہ تعالی جو دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گمبد خضرہ کے پاس شریف مکہ کے دور میں خجوروں کے دو درخت تھے ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا عالی حضرت کے پاس وہ شیر لائے گئے داد تو بڑی اس نے پائی لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے نافہموں کی باوہ نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نافہموں کی باوہ یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے تو عالی حضرت نے جب شیر سنا لفظ اس کے یہ تھے حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہ والا کے سامنے حاضر ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے بڑی داد دی وہاں بھی کہا کیا عد کر دی کیسا تخیل ہے ندرت کیسی ہے تخیل میں کافیہ بندی کیسی ہے ردیف کیا ہے کیسا انداز ہے عالی حضرت فرمایا اس شاعر کو بلا اس کو یہ جزت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو اس نے لیلہ کا خیمہ قرار دیا کیا عوقات ہے لیلہ کی کیا حیثیت ہے لیلہ کی بلایا گیا کہا تُو نے یہ کیوں کہا تھر تھر کانپنے لگا زب میں کی کہا حضور میری توجہ سمجھ نہیں گئی آپ اصلاح کر دیجئے اور میں سنیئے پہلا مصرہ تو ٹھیک ہے اللہ حق ہے حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہے والا کے سامنے دوسرا مصرہ تُو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اس کو بدلو اور اب یوں پڑو حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہے والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش موالا کے سامنے سخن شائری شہریار اپنی جگہ سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں حضرت کی ہر شائر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ظلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے اور یہ پرانی روایت چلی آرہی ہے شائری کی آفر شیرازی نے کہا نا بَفَرُوْغِ چہرہ زلفت رہے دل زند ہمہ شب چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارت کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں وہ ظلفوں کو رات کی سیاہی کہا لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے کتنا بہادر چور ہے رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے تو اس نے محبوب کے چہرے کو دن کہا اور رات کو اس نے ظلفوں کو رات کہا اور یہ شائروں کا مزاج ہے کہ ظلفوں کی سیاہی کو ظلمت والی رات سے تشمیح دیتے آلہ حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی ظلفوں کو رات کہلوں لیکن پھر حمت نہیں بڑھ رہی پھر آلہ حضرت کے ذوق نے مدد کی یاوری کی کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا چلو لیلت القدر کہلیتا حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے سیدھی مانگ مستقیم مانگ تو آلہ حضرت نے اس کو نظم کیا فرمایا لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پر لاکھوں سلام کہ حضور کی سرینور میں مانگ یوں ہے جس تا لیلت القدر میں پوپھوٹ رہی ہے تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ظلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے تو یہ نات کا چونکہ موجودہ دور میں ہمارے سناخان بھی محترم تشریف فرمائیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے وہ پتہ نہیں قسم کا وہ شعر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ ربا کے سونا ہمیں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے ایک تو دیکھو کہ ایسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب برز کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدر اور معاملہ کس قرار اُلٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ کو کہا رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہیں اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا برزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں اور یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جدر مرضی چل دی اور جو مرضی کہتا پیرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط عدب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزی دین جا نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزی دین جا یہ عزت بخاری کا ہے لیکن علامہ اکبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے اتنا پیارا شیر لگا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھڑ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہ حضور کی چوکھڑ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی تصور ہوتا ہے تو ناد خان جب ناد پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیرو بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکنیں سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا یہ کہ جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ ناد صاحب ناد کے قریب کر رہے گی اور جب ناد سے اچھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے ناد کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا ناد ذریعہ بنے نا جس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دویا سو مرتبہ دویا اور پھر دی ہے نہیں اس کی وضع کسی لیے ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بزار سے خرید کے لائے ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وضع کسی اور مقصد کے لیے تھوکدان کی وضع کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی ناد کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر ناد نہ پڑی جائے یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب ناد پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر ناد چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناد کی حلمت کے خلاف ہے ناد کی عزت اور ناد کے وکار کے خلاف ہے کہ ناد پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو ناد پڑھتے ہوئے نظر گمبت خجرہ کی طرف نہیں چاہتے تو اس بات کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ میں پہلے حرز کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگانے بھی لیکن اس سے غرض نہیں ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے گمبت خجرہ کا مکین نراز نہ ہو حضور خوش ہو جائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ نات کے اسلوب ہیں تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے یہ حضور نے کہا من سیوف الہند نہ کہو من سیوف اللہ کہو ایک تو بات یہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے سناخان تشریف فرمائے ہیں اور یقیناً آپ محضوظ ہوں گے میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتاہت کا سامان نہیں کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں حضور نے تنقید نہیں کی تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی اصلاح دوسرے شعر میں دی جہاں من سیوف الہند کہا تھا اور پہلا شعر کیا تھا ان الرسول لنور یستزاؤ بہی محند نبی ایسا نور ہے ایسی روشنی ہے ایسا اجالہ ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے قاب بن زہر کب کہہ رہا ہے اب ایمان لائے ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے نہ اس نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی نہ ترمزی نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ اس نے حفظ قرآن کیا نہ گشت کے لوٹے بھرے نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ قصہ نہ درس نظامی پڑھا نہ وفاق المدارس کا کورس کیا ابھی ایمان لائے ابھی کہہ رہا ان الرسول اللہ نور مولوی کی تو عمر بیٹ گئی اب تک نور نظر نہ آیا اور لیکن یہ اب ایمان لائے اور ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول اللہ نور یہ انہ جو ہے نا یہ تحقیق کے لئے ہے اور ان الرسول اللہ نور اور پھر لام نور کے اوپر یہ بھی تاقید کے لئے ہے اور پھر یہ جملہ اسمیاں ہے جملہ اسمیاں بھی محلے تاقید میں ہوتا ہے تین تاقیدیں لگا کر اس نے کہا بلا شبہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کا رسول نور ہے اور حضور سن رہے ہیں دوسرے مصرے پہ اصلا دی پہلے مصرے پہ اصلا نہ دی اس لئے کہ پہلا مصرہ اصلا کا معتاج ہی نہیں تھا اللہ اکبر آپ حضرت قابن زہر یہ نات پڑھ رہے ہیں شیرز کے لمبے ہیں میں اختتام کی طرح بڑھنا چاہوں گا تو جب انہوں نے یہ نات مکمل کر لی حضور نے اپنی چادر و تارک ان کے کندوں پر گھار اللہ اکبر ان الرسول لنور یستزاؤ بہی محمد اور حضور جس کو پسند فرما لیں اللہ اکبر عدیمِ طائفِ نالینِ پاکن شراکز رشتہِ جانہائِ ماکن اللہ اکبر ایک شاعر کہتا جامی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بازار کی بنی ہوئی اس کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنتے ہیں تو پھر کرتے کیا اللہ اکبر اس میں جو تسمیں ہیں وہ میرے چمڑے کے نہیں تسمیں میرے چمڑے کے نہیں بلکہ میری جان کے تسمیں ڈالتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں حضور کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی اسے جامی کہہ کے پکارتے ہیں اور ایک شاعر کہہ رہا ہے یا لیتانی کنتو تربہ تیبتگم فالتسمتو نعالک زاکہ قدی بہت بڑا کہنے والا شخص ہے کہتا ہے کاش میں مولوی نہ ہوتا کاش میں پیر نہ ہوتا مدینہ کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا اہل محبت کے لیے یہی عزاز و افتخار ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کفے با کے بعد جو یہاں تک پہنچ گیا وہ فرازِ عرش کی عظمتوں تک پہنچ گیا اور جو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے کہیں بھی رسائی حاصل نہیں کی تو آئیے ہم حضور علیہ السلام کی محبتیں اور حضور علیہ السلام کی علفتیں اپنے دل کے ایک ایک پرت میں سجا لیں جس آیت کو میں نے اپنے گفتگو کا انوان ٹھہرایا تھا تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ ادھار رہی آنا جانا تو آپ کے یہاں لگا رہتا ہے اسی بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں جی چاندہ ہے اس رات نو میں میشر دی فجر تک روک لوا جے بس چلے میرا تھے سونے نوحشر تک روک لوا نہ نظر کرم دی چھات مکے نہ ابات مکے نہ رات مکے مگر دل کی ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کے سہر ہو گئے یا ایک شاعر کہتا ہے کہ وسط دل تو بہت تھی لیکن وسط سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے اللہ میرے ٹوٹے پوٹے لفظوں کو اثر کی شرینی ڈال کر دلوں میں اتار دے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں قبول کرے وَآخِ اُطَابَنَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ